اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں ایڈوکیٹ شاہ جہان خان نیازی اور آج میں لیکچر کی سیریز کا آغاز کر رہا ہوں جو کہ بلکل تیورلی لاؤ کی بیسڈ ہوں گے کہ لاؤ ہے کیا ایک ایک سبجیکٹ کو بین شاہ اللہ ایمیلیویٹ کروں گا اور آپ سب کے سامنے اس کو ایک باریک بینی سے تاکہ آپ کو انیشیل سے لے کر ایڈوانس تک آپ کو ہر ایک چیز کلیئر ہو کہ what is law basically یہ law کے سوڈرنٹس کے لیے بھی اور جو تمام باقی جو لے میں جن کو ہم کہتے ہیں عام زمان میں ان سب کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آج کا جو سنسلہ میں شروع کرنے لگا ہوں ویورز وہ یہ ہے کہ ہمارا سی آر پی سی سی آر پی سی ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے within the territory of پاکستان پاکستان میں بیسی کے لیے سی آر پی سی ایک جنرل سبجیکٹ ہے سپیشل سبجیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ جنرلیویٹ کو شو کرتا ہے اور تمام جو کریمیل انویسٹیگیشنز ہیں وہ یا پھر جو ایک اصل جو انوسینسی یا جو ایکیوزٹ کی انوسینسی ہے یا اس کی مثلا جو مدیت میں جو اس کے خلاف مکنمہ کیا تھا اس کا ایک رسائی ہے بیسی کے لیے جو کہ پولیس کو اور ہماری جڑیشری کو ایک ریگولیٹ کرتا ہے پولیس پلس جڑیشری یہ دونوں مہت میں مل کر اس منظر تک پہنچتے ہیں اور جو اصل ہوتی ہے حقائق ہوتے ہیں جو کرائم کے ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی شارٹ ہسٹری بتاؤں سی آر پی سی بیسیکلی جو سی آر کریمینل سی آر سے کیا بناتا ہے سی کیپیٹل آر سمال کریمینل اور پی پروسیجر اور لاسٹ والا سی کوڈ کریمینل پروسیجر کوڈ مطلب یہ اس کا نام ہے اور یہ ایٹین نائٹی ایٹ کے اندر جو انا امپلیمنٹ ہوا باقیلہ دور پر لیکن اس کی جو شارٹ سی ہسٹری ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب انگریز حکومت نے برٹیش جو کالونی بنائی گئی اس انڈیا کی انڈین کالونی تو اس میں انہوں نے اٹھارہ سو ساٹھ کے اندر ہمارے پاس ایک ظاہر ہے کرائم کی ریشو بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے اس کو ریگلیٹ کرنا تھا تو انہوں نے اٹھارہ سو ساٹھ کے اندر ہمارا ایک جو سبسٹانچل لا ہے جس میں انہوں نے وائٹس اور جوٹیز کا بتایا ہے بسی کے لئے کہ یہ یہ سب کے رائٹس ہیں جو تو ویورز یہ جو رائٹس ہیں وہ دیئے گئے ہیں پی پی سی میں اٹھارہ سو ساٹھ میں سب سے پہلا جو کرمینل سبسٹانچل لا مثلا رائٹس کے حوالے سے کہ بھئی ان ان رائٹس کی وائلیشن ہوئی تو یہ یہ سزائیں ہوں گی تو ظاہر ہے جب رائٹس بتائے گئے ان کی سزائیں بتائیں گئیں کہ بھئی یہ رائٹ کی وائلیشن ہوئی اس رائٹ کو کوئی چھیڑے گا مثلا کسی کا مرٹر کرے گا کوئی چوری کرے گا کوئی واردات کرے گا تو اس کے اوپر یہ سزائیں ہیں اب دیکھیں ویورز یہ اٹھارہ سو ساٹھ میں جب ہمارے پاس ایک ایک بن گیا پاکستان پینل کورٹ تو اب نام ہے لیکن پینل کورٹ کے نام سے اس وقت ایک انڈین پینل کورٹ کے نام سے یہ مطارف ہوتا اٹھارہ ساٹھ میں تو اس کو ریگولیٹ کرنا تھا اس کو چلانا تھا تو ہمارے پاس جو ایک ریگولیشن کے لیے ایک پورا سیریز ہونی چاہیے تھی تو وہ کرمینل پروسیجر کورٹ کے نام سے مثلا ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے عدالتوں کو اور پولیس کو تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن کروا سکیں ٹھیک ہے جس کا رائٹ وائلیٹ ہوئے اس کو انصاف دلا سکیں تو سب سے پہلے اٹھارہ ساٹھ میں ایٹین سکسٹی ون میں ایک جو ہے مسعودہ تیار کیا گیا جو کہ شارٹ لی تھا مثلا اتنا کوئی بہترین نہیں تھا لیکن اس کے اندر دوبارہ ایمنٹمنٹ کی گئی جس کو ایٹین سکسٹی ٹو کا نام دیا گیا پھر اس کے بعد یہ بھی انف نہیں تھا کیونکہ ظاہر ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے میں بہترین مسعودہ چاہیے تھا اس تک پہنچنے کے لیے پھر ایٹین سیونٹی ٹو میں دوبارہ سے دیا گیا پھر ایٹین سیونٹی ٹو سے بھی جو ہے نا چیزیں کلیر نہیں تھیں کہ کس طرح سے how to implement the laws of substantial law کیونکہ substantial law basically وہی رائٹس کو شو کر رہا ہے اور ان کو پروسیجرل ہی ہم نے کیسے implement کروانا ہے تو سوڈنٹس ہمارے پاس پھر ایٹین ایٹی ٹو میں آیا ٹھیک ہے انگریز نے دیا یہ بھی ایکٹ پھر ایٹین ایٹی ٹو سے بھی نہیں یہ کام بنا لیکن یہ ساری سیریز لارڈ میکالے کی ایک ٹیم کر رہی تھی تو یہ لارڈ میکالے مثلا اس کے اوپر کام کرنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایک بہترین کرک ہونا چاہیے جو کہ کرنیل پروسیجر کو ریگولیٹ کر سکے تو سوڈنٹس پھر ایٹین نائنٹی ایٹ کے اندر ہمارے پاس ایک فائنل مسافتہ تیار ہوا جس کو ہم نے کرنیل پروسیجر کوڈ ایٹین نائنٹی ایٹ کا نام دیا ہوا ہے آج تک ہمارے پاس وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں ایٹین نائنٹی ایٹ سے تو سوڈنٹس یہ تھی اس کی شارٹ ہسٹری اب سوڈنٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سی آر پی سی ہے کیا سی آر پی سی بیسیکلی اس کے جو ہے پانچ سو پیسٹھ فائیو سیکشنز ہے اور فائیو اس کے جو ہے شیڈیول ہے شیڈیول بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیکن ان سب شیڈیول میں سے بھی شیڈیول ڈو بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سوڈنٹس تو یہ اس کی مثلا انٹرڈکشن ہے کہ اس میں ہے کیا چیز ہے فورٹی سکس اس کے چپٹرز ہیں ٹوٹل تو سوڈنٹس اس میں پولیس کی ریگولیشنز اس پورے کرنیل پروسیجر میں کہ how to regulate to the police department ٹھیک ہے پولیس کے اپنی جو مثلا انٹرڈیشن ہے ان کا اپنا ایکٹ ہے نائنٹین تھرڈیور لیکن انہوں نے ملزم کے ساتھ کیا کیا کروائی کرنی ہے وہ یہی ہمارے پاس ایک کریمنل پروسیجر ان کو بتاتا ہے ججز کی پاورز ہو گئی ٹھیک ہے ان کی ججز کے بعد ججز کو appointment جو ہیں ٹھیک ہے ججز کی مثلا کتنی پاور ہے کتنی جیوزڈکشن ہے وہ کتنی حد تک سزا دے سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ وقتا فقتا ساست پڑیں گے اور ساتھ میں پولیس کی پاورز پڑیں گے کہ پولیس کب direct ہاتھ ڈال سکتی ہے ملزم کے اوپر کب indirect ڈالتی ہے لیکن پولیس ڈائریکٹ بھی ڈال سکتی ہے بہت دفعہ اور indirect ہی کس طرح ڈالتی ہے جب مجسٹیٹ وغیرہ سے آتی ہے تو یہ پولیس اور بیسیکلی عدالت کا کام ہے اس سے اگلی سٹیج جو آتی ہے کہ ریویو کیسے لینا ہے ریویین کیسے کرنی ہے اپیل میں کیسے جانا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس یہی ہیں چلان کیسے تیار ہونا ہے بصلا ہمارے پاس ہر ایک چیز کریمنل پروسیج پروسیجر کوڈ کے اندر متعارف کرائی گئی ہے بیسیکلی اور سب سے جو important چیز ہے وہ دوسری یہ ہے کہ اس کی بھئی جو اقسام ہیں ٹھیک ہے اس کی جو ہے چار جو کہ اس کے اندر ٹھیک ہے اس کوڈ کے اندر بتائی گئی ہے کہ بھئی کون کون سے offenses کس کس قسم کے ہیں ٹھیک ہے دو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک cognizable offense ہوتا ہے ایک نام cognizable offense ہوتا ہے cognizable offense کا مطلب یہ ہوتا ہے اردو میں اگر کیا جائے قابل دست اندازی قابل دست اندازی دست مثلا ہاتھ ڈال سکنا ٹھیک ہے قابل دست اندازی در اندازی مثلا اس کے اندر گھوچ سکنا مثلا دیکھیں پولیس کے پاس جب ہم کہتے ہیں نا پولیس نے arrest کر لیا ہے without warrant ٹھیک ہے without warrant جب پولیس arrest کرتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ cognizable offense تھا اب پولیس نے اس کو arrest کر لیا ہے تو نام cognizable میں جب تک magistریٹ اس کو حکم نہیں دیتا تب تک وہ arrest نہیں کر سکتا تو students یہ اس کی cognizable اور non-cognizable offense میں distinguish تھی اور جو secondly ہے ایک summon case ہوتا ہے اور دوسرا warrant case ہوتا ہے students summon case میں کچھ ایسی situation ہوتی ہے کہ جب ایک اس کی طلب بھی کی جاتی ہے سمن کا مطلب بھی یودہ طلبانہ اس کو بلایا جانا ٹھیک ہے اس کو کوئی record اس سے کوئی چیز معلومات لینا ٹھیک ہے اس کا کوئی witness بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے اس کو وہ پولیس بھی سمن کر سکتی ہے پلس وہ ایک باقاعدہ چینل کے طرح مجسٹریٹ کے طرح اور اس طرح اس کو سمن کے ذریعے اس کو بلایا جاتا ہے ون سکسٹی ایٹ سے شروع ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کو ایک بریف اس سے بڑھیں گے اور جو warrant case ہوتا ہے warrant case میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس warrant مثلا اس کی گرفتاری کے لیے اس کے پاس ایک باقاعدہ طور پر اس کی ایک knowledge میں ہو کہ بھئی میں کس offense میں کس order میں میرے پاس کس مجسٹریٹ کا order ہے کس offense میں اور کس بندے کو اور کہاں سے arrest کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس کے پاس جب موجود ہوتی ہیں تو اس کو warrant کہتے ہیں تو یہ students تھی اس کی تھوڑی سی offenses کی اقسام جو کہ ہمیں CRPC خود بتا رہا ہے یہ چار چیزیں لیکن چونکہ میں نے شروع میں ہی procedural law اور substantial law discuss کر لیا ہے تو procedural law ہے یہ CRPC students اور جو substantial law ہو ہے پاکستان penal code ہے ٹھیک ہے کیوں substantial law ہے اس میں صرف اور صرف لکھا گیا ہے right اور اس کی violation ہوتی ہے جس طریقے سے ہوتی ہے وہ بتایا جاتا ہے اور اس کی punishment اسی طرح سے ہمارے پاس جو anti-terrorism act ہے اس میں وہ بھی substantial law ہے تو students اس طرح کے جو جو rights declare کرتے ہیں اور اگر ہاں civil کے اندر ہم جاتے ہیں تو contract act بھی ایک substantial law ہے لیکن یہ جو criminal procedure code ہے یہ ایک procedure law ہے تو لہٰذا students یہ تھا آج کا بہت بریف اور ایک concise طریقے سے introduction کہ CRPC ہے کیا تو انشاءاللہ دیکھتے رہیے اور میرا چینل سبسکرائی کرنا نہ مولیے گا اور میں انشاءاللہ وقتاً وقتاً انشاءاللہ اپنے لیکچرز کو مزید بہترین کرنے کی پوری کوشش کروں گا students اور یہ آج صرف اور صرف criminal procedure code کا ایک تعرفی لیکچر تھا اب میں آگے آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو اس کو start کراؤں گا کہ FIR کیسے ہوتی ہے investigation کیسے ہوتی ہے trial کیسے ہوتا ہے اس کی accused کا جو innocenceی ہے یا اس کی جو بھی situation ہے وہ وہاں تک اور appeal ہر چیز انشاءاللہ ایک ایک چیز کے اوپر میں لیکچر دوں گا students خیال رکھیں گے thank you very much اللہ حافظ